ہمارا کیا تعلق عبداللہ اتنے سبا سے ارے وہ نسیر تھا وہ تبلیغ کر رہا تھا پتہ تو لگاؤ کہ وہ نسیری کیوں بنا اس نے نیا فرقہ کیوں بنایا لوگ بڑھتے کیوں چلے گئے پہلے تیرہ تھے پھر تیرہ سو ہوئے پھر تیرہ ہزار ہوئے اتنے ہوئے کہ ملک شام بھر گیا معاشب آباد ہو گئے جا کے اب یہ ابھی گفتگو کریں کہ شام میں کیوں آباد ہوئے کہیں اور کیوں نہیں جا کے آباد ہوئے یہ کونسی جگہ میں لیے نسیریوں کو آبادی کے لیے شام میں دمشق میں سیریا میں کیوں جا کے آباد ہو گئے ابھی بات کرتے ہیں کہ اسمول کا انتخاب کیوں کیا علی کو پتہ جلا علی نے کہا نسیر کو بلاؤ نسیر کو بلائے گیا مولا علی نے کہا توبہ کر اپنے عقیدے سے توبہ کر میں خدا نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میرا رب اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں کہ نہیں میں تو پہچان چکا ہوں آپ کو آپ بشر کے روپ میں خدا نہ ہوں اور جتنے کام آپ نے کیے ہیں یہ خدا کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ساری شان آپ میں خدا کی ہے اس کائنات پر آپ کا حکم چلتا ہے میں آپ کو ہی خدا مانتا ہوں علی نے پھر سمجھایا کئی بار بلائیا کئی بار سمجھایا آخر میں تلوار نکالی اور کہا اگر اب تو بازنا ہے اپنے عقیدے سے تو علی تجھے قتل کر دے گا اس نے کہا قتل کر دی اس نے کہ خدا جس کو چاہتا ہے مانتا ہے جسے چاہتا ہے جنگا قتل کر دی علی نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا سرکار دیا اسے نسیر کا سرکار کہلی واپس اپنے خینے میں گئے شور ہوا نسیر مارا گیا وہ جو بدعقیدہ تھا علی کو خدا کہتا تھا وہ مارا گیا علی نے اسے مار دیا جب شور ہوا عبداللہ ابن عباس علی کے چہید شاہد بہار آئے اور اس کی لاز کو دیکھا اور کہا کہ علی کو سمجھانا چاہیے تھا جلدی مار دیا شاید بات آ جاتا حجت تو تمام کرتے اب یہ بات پھیلی لوگوں نے آکے علی سے کہا آپ نے اسے جلدی مار دیا شاید سمجھ جاتا یہ کائنات کا رب اللہ ہے آپ اللہ نہیں آپ نے سمجھائے نہیں گھردن اڑا دی ایک بار علی تلواز کا من میں لگا کے بہار آئے جانو سیر کی لاش پڑی تھی ٹھوکر ماری کالی کا اُڑھ اُڑھ جاتا اُڑھ جاتا اُڑھ جاتا اُڑھ جاتا لسین اُڑھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا میں جنگ رہا ہوں اور ایک بار علی موڑے اور کہا عبداللہ ابن عباس سے کہا میں تو نہیں سمجھا سکتا آؤ سمجھا لوں آؤ تم سمجھا لوں اور یہ کہتے پھینے میں چلے گئے اب سب نے باری باری مناظرہ کیا اب اس کے پاس دلیل ہاتھ آگئی تھی مارا بھی اللہ نے کہہ حجر تمام کرو حجر تمام کرو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض علی پر ہو کہ حجت تمام نہیں ہوئی تو اس کے معنی مشکل گھڑی ہے حجت تمام ہونے کی کوئی ساد مقرر ہے ورنہ علی کے لئے مشکل تھا حجت تمام کرنا نہیں سنجھے ایک سکنڈ میں حجت تمام کر دیتے نہیں کوئی ساد مقرر ہے کہ دلیل خود بخود آئے گی اور اس وطنی اعلان کریں گے اور وہ وقت آگئے آپ نے کہا سمجھا لیا سب نے سمجھا لیا کیا ہوا کہا نہیں وہ تو اب تک یہی کہہ رہا ہے علی میرے رمے علی میرے خود آئے کلاو اس کو دلک میں سامنے باندھو چھوٹر لگییں جمع کرو آگ لگا دو اسے خات کر دو جلا کر اس نے کہا آپ میرے اللہ ہیں جو چاہے کریں آپ ماتے ہیں آپ جلاتے ہیں لیکن میری آخری وسیعت کہ کیا ہے تیری آخری وسیعت کہ میرے قبیلے والوں میرے گاؤں والوں کو بلوا دیا جائے علی نے حکم دیا اس کے سارے گاؤں والوں کو دیاد والوں کو بلالو اس کے قبیلے والوں کو بلالو سباہ کے جمع ہو گئے سباہ کے جمع ہو گئے اس نے خدبہ دیا تقریح کی کہہ میرے عزیزو رشتے دارو میں تمہارا جاؤں گا لیکن میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اپنے رب کو پہچان لو یہی علی تمہارا رب ہے نسیری پڑھنے لگی نسیری پڑھنے لگی اور اس نے آخری جملہ جلنے سے پہلے یہ کہا یہی تمہارا رب ہے یہی تمہارا رب ہے یہ کبھی نہیں مرے گا جیسے اس نے یہ کہا علی مشکر آئے دلیل آئی علی جب آدھ دلیل آئی اس نے مجید ہے کوفہ میں جب جربت پڑھی تو کہا اس تو میرا پھل گا آج علی کامیاب ہو گیا اب لوگوں کو ہوئی گھبرات نسیری پڑھنے لگے بڑھتے بڑھتے عراق سے نکلے نکل کے شام پہنچ گئے یہ شام کیوں گئے نسیریوں کو یہ خبر دی گئی کہ جسے تم اللہ مانتے ہو مہا شام میں اس علی پہ تبرہ ہوتا ہے وہ اپنی توہید بچانے شام گئے تھے آپ اپنے توہید بچا رہے ہیں آپ اپنے اللہ کو بچا رہے ہیں آپ اپنے لا الہ کو بچا رہے ہیں آپ اپنے دین کو بچا رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں کافروں مشرقوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں کب سے توہید کو بچانے کے لیے توہید کو بچانے کے لیے توہید تو اپنے اپنے فرقے کی بات ہے جس نے جسے رب مانا اس نے بچایا اللہ تو نمرود بھی بنا تھا فیرون بھی بنا تھا شداد بھی بنا تھا لیکن بنا تھا علی بنے نہیں بنائے گئے وہ بنے تھے چونکہ بنے تھے اس لیے ان کا کوئی ماننے والا نہ رہا علی خود بنے نہیں تھے کچھ لوگوں نے بنایا تھا وہ آگے نکل گئے اب تک بنائے بیٹھیں شام میں نکل گئے شام چلے گئے اب جو یہاں علی پر تبرہ ہو اب شام میں جا کے دیکھ لیجئے بھائی ذات سلاسل کی لڑائی خاتم ہوئی اور علی آ رہے تھے رسول اللہ نے کہا ہم استقبال کریں گے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور لے کر مدینے میں آئے اور کہتے چلے علی سے یہ شاندار حدیث یا علی آج میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ جو کبھی بیان نہیں کیے لیکن ڈرتا ہوں اگر وہ فضائل بیان کرتو تو میری امت تمہیں خدا ماننے لگتا اور علی ہے کہ فنافر اللہ محبت ایسی تھی عشق ایسا تھا عشق الہی جہاں جہاں ذرا سی بھی کوئی منزل ایسی آ رہی تھی کہ رکھ کہیں کا کہیں مر جائے علی اس راستے سے ہٹ جاتے تھے علی اس راستے سے ہٹ جاتے تھے خیبر میں جب مرحب کو مارا اور در خیبر کو اکھاڑا تو حریف نے کہا علی ایسی طاقت یعنی منزل وہاں بھی یہی آ گئی تھی اس لئے کہ پورا اسلام تباہ ہونے والا تھا مسلمان یہودیوں کے ہاتھیں ختم ہو رہے تھے علی نے خیبر کا در اکھاڑ کر مرحب کو مار کر قیامت تک کے لئے مسلمانوں کو بچایا تو منزل تو یہی تھی کہ جو موشنوں پھر اس کے لئے کچھ کہیں تو جو کچھ کہنے والے تھے علی سمجھ گئے کیا ارادہ ہے ان کا ایک جملے میں سب کچھ ان کے ارمان دفن کر دیئے کہا علی دھر خیبر اکھاڑ لیا مرحب کا خود جو لوہے اور پتھر کا تھا اسے کاٹ کر زمین تک جل فقار لائے یہ تو اچمبہ تھا تو علی نے کہا یہ قوت پروردگار تھا اے کوئی خودائی کو بچایا ہے یہ چودہ معصوم بھیجیش دیئے گئے کہ اس کے نام کا ٹنکہ بجا دیں اور وہ رہ جائے ہم نہ رہے اور پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں کوئی پڑتا ہے یہ سب تقریریں اٹھا کے دیکھو آج ہاتھ میں ہے کوئی تقریر توبید سے الگ ہو تو بتاؤ توبید سے ضرور ہوتی ہے اللہ سے ضرور ہوتی ہے اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے ساری تقریر ہے تو توبید میرا موضوعی توبید ہے میرا توبید ہے موضوعی اللہ ہے وہی اللہ جو بہتر فرقوں کا اللہ ہے کوئی الگ اللہ نہیں وہی اللہ جسے دنیا اللہ مان رہی ہے ہم بھی اسی کو مان رہے ہیں لیکن جس طرح ہم منوا رہے ہیں کوئی منوا کے دکھائے تو ہم جان جو اسے بات ہم بیان کرتے ہیں معصوم کی دبان سے بیان کرتے ہیں تاکہ اثر ہو اور پہچان میں آسانی ہو اور مان فتہ الہی حاصل ہو اب جملہ سن لو جملہ سن لو امام زمانہ نے گباہی دیئے امام مہدی نے گباہی دیئے اگر حسین عذاب مانتے اور کہتے تو فان لا تو سب حسین کے قدموں سے لپڑ جاتے ہیں اور کہتے تو ہی خدا ہے امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حسین کی خدایی چلتی اور صرف حسین خدا کائنات میں ہوتے ہیں اس لئے کہ حسین سے سب کو پیاب تھا وہ آس کے خلیفہ تھے وہ خلیفت الرحمان تھے زمین کے حقیقتے حاکم تھے حسین اور پھر بھی حسین نے تلیل خائم کی اور فقعی طور پہ قائم کی ساٹھ ہزار میں زمین خرید لی کربلا کی اور خرید کر کہا یہ میری جاگیر ہے ساڑھے چار میل مربع چاروں طرف جاؤ ساڑھے چار میل چاروں طرف جاؤ یہ سب زمین حسین کی خریدی ہوئی اور حسین اس پہ بیٹھ گئے اور حسین نے آواز دی اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنی ملکیت میں بیٹھا ہے اور دوسرا اس میں داخل ہو تو وہ جارے ہوتا ہے حسین نے زمین خرید کے کہا میں تو اپنی زمین پتا یدید آیا وہ آیا حملہ عدد سے ہوا زمین تو مل آج دو ملکوں میں لڑائی یہی ہے جارے کون ہے سرد کس نے پار کیا سرد کس نے پار کیا جو جارے اقبا میں متحدہ میں شکایت ہوتی ہے جو جارے ہیں واپس جائیں حسین کی سرد میں یدید گھوسا تھا واپس جائے واپس گیا کربلا پر حسین کی حکومت ہے وہ یدید کا نام کوئی نہیں جانتا کون نام لے رہا عراق میں یدید کا حاکم ہے حسین عراق کے ایران کے ایک بیٹا ایران میں آرام کر رہا ہے کیا نجب کیا کربلا کیا صاحب را کیا کازمین سب حسین کی حکومت ہے شام تک شام تک اس حکومت کو آسان نہ سمجھو حکومتیں زندگی میں ہوتی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو سامنے نہیں ہیں حکومت چل رہی ہے اور حکومت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کا درمان لگتا ہے جو زندہ ہے مردہ لوگوں کے لیے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا اے زندہ لوگ ہیں اے زندہ لوگ ہیں زندہ لوگ ہیں اور کہا باس یہاں پچم کام ہو زمین ہماری دریا ہمارا پانی ہمارا خوشکی ہماری یوں تو کائنات ہماری خرید کر سمجھانے کے لیے مادی لوگوں کو تیمت سے سمجھتے ہیں قبضے سے سمجھتے ہیں حسین نے کہا یہ ہے ہماری سرد اور یہاں پاس علم جو اور پھر حسین نے آبادی بتاو کونسا علم ہے یہ یہ وہ علم ہے جو بادر میں اٹھایا گیا اٹھایا کس نے علی یہ علم اہد میں تھا یہی علم خندق میں تھا یہی علی رات کو اعلان کے ساتھ کہ کل علم مات کو دوں گا شفاعت اور بڑھ گئے وہ قرار ہوگا وہ غیر فرار ہوگا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر بٹھا دے گا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اب دگریان ملی علم دار کو یہاں تک کہ ہنائن کی لڑائی اور پھر وہ پرچم پچیز برش تہتر کے رکھ دیا گیا پھر چمل میں کھلا پھر سپینگ نے کھلا پھر نہروان نے کھلا اور پھر تہتر دیا گیا اب یاد رکھنا بدر سے نہروان تک علم علی کا نہروان سے کربلا تک علم علی کا کربلا سے خیامت تک علم با اب علم عباس کا ہے علم